کرنٹھیوں کے نام پولوس رسول کا دوسرا خط چوتھا باب مٹی کے برطنوں میں روحانی خزانہ پس جب ہم پر ایسا رحم ہوا کہ ہمیں یہ خدمت ملی تو ہم حمد نہیں ہارتے بلکہ ہم نے شرم کی پوشیدہ باتوں کو ترک کر دیا اور مکاری کی چال نہیں چلتے نہ خدا کے کلام میں آمیزش کرتے ہیں بلکہ حق ظاہر کر کے خدا کے روبرو ہر ایک آدمی کے دل میں اپنی نیکی بٹھاتے ہیں اور اگر ہماری خوشخبری پر پردہ پڑا ہے تو ہلاک ہونے والوں ہی کے واسطے پڑا ہے یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے کیونکہ ہم اپنی نہیں بلکہ مسیح یسو کی منادی کرتے ہیں کہ وہ خداوند ہے اور اپنے حق میں یہ کہتے ہیں کہ یسو کی خاطر تمہارے غلام ہیں اس لیے کہ خدا ہی ہے جس نے فرمایا کہ تاریکی میں سے نور چمکے اور وہی ہمارے دلوں میں چمکا تاکہ خدا کے جلال کی پہچان کا نور یسو مسیح کے چہرے سے جلوہ گر ہو لیکن ہمارے پاس یہ خزانہ مٹی کے برتنوں میں رکھا ہے تاکہ یہ حد سے زیادہ قدرت ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے معلوم ہو ہم ہر طرف سے مصیبت تو اٹھاتے ہیں لیکن لاچار نہیں ہوتے حیران تو ہوتے ہیں مگر نا امید نہیں ہوتے ستائے تو جاتے ہیں مگر اکیلے نہیں چھوڑے جاتے گرائے تو جاتے ہیں لیکن حالات نہیں ہوتے ہم ہر وقت اپنے بدن میں یسو کی موت لیے پھرتے ہیں تاکہ یسو کی زندگی بھی ہمارے بدن میں ظاہر ہو کیونکہ ہم جیتے جی یسو کی خاطر ہمیشہ موت کے حوالے کیے جاتے ہیں تاکہ یسو کی زندگی بھی ہمارے فانی جسم میں ظاہر ہو پس موت تو ہم میں اثر کرتی ہے اور زندگی تم میں اور چونکہ ہم میں وہی ایمان کی روح ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ میں ایمان لائے اور اسی لیے بولا پس ہم بھی ایمان لائے اور اسی لیے بولتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جس نے خداوند یسو کو جلایا وہ ہم کو بھی یسو کے ساتھ شامل جان کر جلائے گا اور تمہارے ساتھ اپنے سامنے حاضر کرے گا اس لیے کہ سب چیزیں تمہارے واسطے ہیں تاکہ بہت سے لوگوں کی سبب سے فضل زیادہ ہو کر خدا کے جلال کے لیے شکر گزاری بھی بڑھائے ایمان کی سہاری زندگی گزارنا اس لیے ہم حمد نہیں ہارتے بلکہ گو ہماری زہری انسانیت زائل ہوتی جاتی ہے پھر بھی ہماری باطنی انسانیت روز بروز نہیں ہوتی جاتی ہے کیونکہ ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے ازہد بھاری اور عبدی جلال پیدا کرتی جاتی ہے جس حال میں کہ ہم دیکھی ہوئی چیزوں پر نہیں بلکہ اندیکھی چیزوں پر نظر کرتے ہیں کیونکہ دیکھی ہوئی چیزیں چند روزہ ہیں مگر اندیکھی چیزیں عبدی ہیں مگر اندیکھیں